کلکاتا ڈاکٹر کیس سنسنی کھیس کھلاسا سنجائے روئے نے روتے روتے پولیگراف ٹیسٹ کو کر دیا فیل اس کی امید نہیں تھی کہ سنجائے روئے ایسا کر دیا جب پہلی بار اسے پکڑا گیا تھا پولیس کے دوارا جب اس کا بلو ٹوٹھ نیک بینڈ کرائم سین پہ ملا تھا اس وقت اس نے سب کچھ قبول لیا تھا کہ اسی نے کیا ہے سارا غلط کام جو کیا ہے اور اسی نے ہتیا کی ہے ڈاکٹر بیٹی کی لیکن جب کوٹ مجسٹریٹ اور یہ ساری چیزیں شروع ہوئیں تو وہاں پر جب یہ پہنچا سنجائے روئے تو اس نے صاف یو ٹرن مار لیا اور یہ کہہ دیا کہ میں جل ساپ پوری طریقے سے بے قصور ہوں اور میں تیار ہوں آپ کو جو ٹیسٹ لینا ہے لائی ڈیٹیکٹر ٹیسٹ لینا ہے پولیگراف ٹیسٹ لینا ہے میں تیار ہوں میں وہ ٹیسٹ لینا چاہتا ہوں تاکہ میں اپنی معصومیت اور میں اپنی بے گناہی سب کے حسابنے پیش کر دو میرے ساتھ بہت گلت ہوا ہے اور اس کے بعد یہ ٹیسٹ کروایا گیا دوستو جب ٹیسٹ ہوا تو صاف صاف جب اسے سوال پوچھا گیا کیا تم گندی فلمیں دیکھتے ہو کیا تم نے اس رات ہسپیٹل میں پہنچے تھے آپ نے تو صاف صاف اس نے کہہ دیا ہاں میں ہسپیٹل وہاں پہنچا تھا پر جب میں سیمینار ہال پہنچا تو مجھے وہاں پر ڈاکٹر بیٹی کی لاش نظر آئے میں گھبرا گیا جب وہ جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ کو یا سچ کو جب دباتا ہوتا ہے جب سچ کو دباتا ہے تو اس کی باڈی سیگنلز دیتی ہے اور انہیں پکڑ کر کے سارا کچھ سامنے آ جاتا ہے کل ملا کر پولی گراف ٹیسٹ میں پتا چل جاتا ہے کہ سامنے والا سچ بول رہا ہے جھوٹ بولنے کے کتنے پردشت چانسے ہیں اور سچ بولنے کے کتنے پردشت چانسے ہیں اور اس پولی گراف ٹیسٹ میں باقایا تھا یہ انگیت ہو گیا کہ ہو نہ ہو یہ ویقتی جو بول رہا ہے سنجے روائے یہ جھوٹ بول رہا ہے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ اس کا ورڈکٹ تھا آپ نے اب تک وہ والا سائٹ سونا تھا جس میں پولیس نے اپنی ساری چیزیں بتائی تھی ٹائم لینڈ ڈسکس کی تھی سپریم کورٹ کے سامنے رکھی تھی اور سپریم کورٹ نے پھر زبردست لطار لگائی تھی جو پولیس جو تھی وہاں کے کولکاتا اس کے اوپر کہ آپ نے اتنی زیادہ بد انتظامی کیسے کر لیا اتنی زیادہ آپ نے مس مینجمنٹ کیسے کر دیا دیکھیں دوستو یہ جو ورڈن سامنے لے کر آیا سنجے روائے اس کے بعد چیزیں تھوڑی سی کامپلیکس ضرور ہوئی ہیں لیکن چونکہ ڈی ای نے سیمپلز ملے ہیں وہ ڈی ای نے سیمپلز ملے ہیں وہ ڈی ای نے سو گرام والا جھوٹ جو پھیلا جا رہا ہے وہ کمپریٹلی غلط ہے وہ انٹرنل آرگنز تھے جو کی فیمیل باڈی کی ہوتے ہیں اس کا وزن ڈی ایر سو گرام بتایا جا رہا ہے کسی پرکار کا فلویڈ نہیں ملا ہے ڈی ایر سو گرام کوانٹیٹی کا یہ آپ کو کنفرم کرتے ہیں لیکن جو زخم کے نشان مل رہے ہیں ڈاکٹر بیٹی کی ناکھونوں کے اندر جو تھوڑا سا سکن اور اس کا جو سکرچ کیا تھا جب سنجے روائے کو دیفنیٹلی تب یہ ہوا ہوگا کہ ڈاکٹر بیٹی کی ناکھونوں میں سنجے روائے کا ڈی این اے سیمپلز ملا ہے کیونکہ دیفنیٹلی جھومہ جھٹ کی وہاں پر ہوئی ہوگی سنجے روائے کا کہنا ہے کہ جب سمینار ہار میں وہ اندر انٹر ہوا تو سامنے لاش پڑی تھی لیکن ایویڈنس کچھ اور کہتا ہے ایویڈنس سے کہتے ہیں کہ دونوں کے بیچ میں تھوڑی سی جھومہ جھٹ کی ہوئی تھی اور دیفنیٹلی اس نے جو ہے آواز دبانی کوشش کی تھی بے خوش کیا تھا ڈاکٹر بیٹی کو اس کے ساتھ پر غلط کام کیا اور اس دوران بھی وہ جاگ گئی تھی ہوش میں آگ گئی تھی تو پھر اس نے اس کی حتیہ کر دی اور اس کے بعد جو بھی کیا وہ سنجے روائے ہی جانتا ہے کہ اس نے کیا کیا دوستو پولیگراف ٹیسٹ نے تو جو بتانا تھا وہ بتا دیا اور سنجے روائے ابھی بھی مین کانوکٹر چانسز یہ ہیں کہ اسی کو سزا ہوگی لیکن یہاں پر جو ٹائم لائن سامنے آئی ہے اس کو لیکن کافی سوال کھڑکے جا رہے ہیں پہلے کہا جا رہا تھا کہ یہ ایک وقتیر کام نہیں ہو سکتا اس میں ہو سکتا ہے پرنسپل کا بھی ہاتھ ہو پرنسپل نے اس وہاں بھیجا ہو کیا کوئی راز جانتی ہو ڈاکٹر بیٹی اور اس پر تمام طریقے کونسپیریسی تھیوری بتایا جا رہی تھی وہ پوری طریقے سے تب ہی کلیریفائی ہو پائے گی جب سندیب گھوش ڈاکٹر سندیب گھوش جو کی پرنسپل ہے آر جکار ہسپیٹل کے تھے مطلب پرنسپل اب تو ایکس ہو گئے تو ان کا پلیگراف ٹیسٹ آج ہو رہا ہے اس کی نتیجے جب آئیں گے تب وہ پتہ چلے گا پر چانسز تو اس کے بہت کم ہے یہاں پر سنجا ہے رائے سامنے کونمکٹ ساف نظر آ رہا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے زبردست یہاں پر جو ہے کولکاتا پولیس کو کافی آڑے ہاں تھو لیا ہے کیونکہ دیکھئے ساڑھے نو بجے نو گست کو پوست گردر ٹرینی جو ہے فرسٹ یر سٹوڈنٹ اس نے ڈسکور کیا تھا بارڈی کو ساڑھے نو بجے یہ لکھا ہوا پولیس کے ریکارڈ میں کیونکہ سپریم کورٹ نے ٹائم لین مانگی تھی کیا آپ کے پاس کیا کب کب درج ہوا ہمیں بتائیے جسے کہ سپریم کورٹ یہ کنفرم کر سکتے کہ کہیں یہاں پر پولیس کا انوالمنٹ تو نہیں ہے کہ یہ پولیس جو اصل کانوکٹ اس کو بچانے کی کوشش تو نہیں کر رہی جس پرکار سے کانسپریسی تھیوری چل رہی تھی کہ ممتب انرجی کا پرشر ہے اور اس کے چلتے پولیس جو ہے وہ کسی کو بچانے کوشش کر رہی اور بچانے کی کوشش اس کو کر رہی وہ ہو سکتا ہے کہ یہ سندیب گھوش ڈاکٹر ہو جو کی ایکس پرنسپل رہ چکا ہے آر جی کار کا تو یہ ساری باتیں چل رہی تھی سپریم کورٹ نے کہا آپ سارے دستویز ہمارے سامنے پرستط کیجئے جو آپ کے سامنے ہوا تب کولکاتا پولیس نے اپنے سارے ٹائم لائن سارے دستویز وہاں پرستط کیے اس کے بعد جو سچائی نکل کر سامنے اس کے بعد آج آندولن ہو رہا ہے دستو کولکاتا میں بہت بڑا آندولن ہو رہا ہے نبنہ ابھیان نبنہ ابھیجان کے نام سے ہو رہا ہے نبنہ مشن اس کے بارے میں آپ کو آگے بتائیں گے ویڈیو میں لیکن پہلے ٹائم لائن کو سمجھئے سارے نو بجے صبح نو اگست کو پوسٹ گراجوئٹ ٹرینی فرسٹ ٹیئر سٹوڈنٹ دیکھتا ہے پہلی بار سیمینر ہال کے اندر جونیر ڈاکٹر ڈاکٹر بیٹی کے شف کو ہر بڑا آ جاتا ہے دس بج کے دس منٹ پر صبح ہاسپیٹل جو پولیس آؤٹ پوسٹ جو پولیس چونکی ہوتی ہاسپیٹل کے پاس جو تھی چونکی اس کو انفارم کیا جاتا ہے ساڑھے دس بجے سینئر پولیس آفیسر کرائم سین میں پہنچتے ہیں اب جب کرائم سین میں پہنچے تھے تو وہاں انہیں فورنسکھ والوں کو لے کر آنا تھا اور ڈاک سکوارٹ کو لے کر آنا تھا لیکن ہوتا کیا ہے ساڑھے دو بجے سینئر پولیس آفیسر پہنچتے ہیں دس باون کو دس بج کے باون منٹ پر جو ہے اسسسٹنٹ سپریڈینٹ جو ہاسپیٹل کا تھا وہ کال کرتا ہے ڈاکٹر بیٹیہ کی فیملی کو اور یہ بتاتا ہے کہ آپ کی بیٹی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے یہ نہیں بتاتا کہ ان کی مردی ہو چکی ہے ابھی تک کچھ بھی نہیں ہوا ہے جو وہاں پر انفرمیشن دی گئی ہے تو وہاں پر dead ہے کہ alive ہے یہ تک نہیں بتایا گیا چوکی میں جو انفرمیشن پہنچی تھی دس بج کے دس منٹ میں آپ کو بتا دے دس بج کے باون منٹ پر جو ہسپیٹل آثورٹی ہے اسسسٹنٹ سپریڈینٹ ہسپیٹل کا وہ فون لگاتا ہے پریوار کو ڈاکٹر بیٹی آکے کہ آپ کی بیٹی کی طبیعہ ٹھیک نہیں ہے 11 بجے کیا راؤن فورنس ایک ٹیم آتی ہے بینہ ڈاک سکوٹ کے اور 12 بج کے 2 منٹ پر باڈی کو کرائم سین میں جو بھی یہ سیچویشن ہوئے اسے سامنے اس کو ریکارڈ کیا جاتا ہے 3D mapping وغیرہ کی جاتی ہے evidences کی فوٹو وغیرہ کھیچی جاتی ہے 12 بج کے 44 منٹ پر on duty ڈاکٹر officially ڈیکلیر کرتے ہیں death تو 9.30 بجے باڈی ملی اور 12 بج کے 44 منٹ پر اس کو ڈیکلیر کیا جا رہا ہے death تو اب آپ سمجھ لیجئے یہاں پر پولیس نے کتنی بڑی گلتی کی اور جب timeline سپریم کورٹ نے مانگی تب انہوں نے ہڑتا آیا کولکودہ پولیس کو آگے سنیے 3 گھنٹے تک کے باڈی وہیں ایسے ہی پڑی تھی جب سے ہو چکا تھا 3 گھنٹے جو تھے پورا ٹائم بیٹ چکا تھا 9.30 بجے سے لے کر کے 12.40 تک تب جا کر اس کو dead خوشت کیا گیا ایک بجے ڈاکٹر کے پیرنٹس اینہ کی ڈاکٹر پیٹیا کے پیرنٹس وہاں ہسپیٹل پہنچتے ہیں 10 منٹ تو ان کو ویٹ کرا جاتا ہے اور اس کے بعد انہیں سیمینار ہال میں لے جا جاتا ہے اور دکھا جاتا ہے کیا ہوا ہے کیسا بیتا ہوگا مات اپیتا کی اوپر ذرا سوچ کے دیکھئے ایک بج کر 47 منٹ دوپہن میں میڈیکل سرٹیفیکٹ ڈیشو کیا جاتا ہے انجری وغیرہ ڈاکیمنٹ کی جاتی ہے تین بجے فیملی ریکویسٹ کرتی ہے کہ پوسٹ مارٹم ہونا چاہیے اور جوڈیشل سپر ویژن میں ہونا چاہیے جوڈیشل جو ہاں پر جو کورٹ کے طرف سے کوئی ہونا چاہیے وہاں موجود اور ویڈیو گرافی ہونی چاہیے اور تب اس کے سامنے ہونا چاہیے تاکہ سارا جو کچھ ہوا ہے کرائیم اس کی ساری چیزیں ریکارڈ ہو پوسٹ مارٹم میکینکل وہ بھی ریکارڈ ہو یہ کروایا جاتا ہے تین بجے کے تقریبا چار بج کے ایک منٹ میں جوڈیشل مجسٹریٹ ہسپٹل پہنچتے ہیں چار بج کے دو منٹ سے چار بج کے چار منٹ کے اندر پوسٹ مارٹم جو ہے کنڈیٹ کرانے والے پینل کے تین ڈاکٹر وہاں پہنچتے ہیں پروسیجر چلتا ہے چھے بجے سے لے کر سات بج کے ایک منٹ تک کے پوسٹ مارٹم کا پروسیس چلتا ہے اور اس کے بعد مجسٹریٹ اور فیملی میمبر وہاں پریزنٹ رہتے ہیں آٹھ بجے ڈاک سکوارڈ پہنچتا ہے کرائیم سین میں اب آپ سوچئے فورنسیک ٹین پہنچ چکی تھی پہلے بارہ بجے کے اراؤنڈ اور یہاں پر ڈاک سکوارڈ جو ہے وہ آٹھ بجے رات کے پہنچتا ہے اس بیچ ایک ویڈیو بھی وائرل ہو رہی ہے جس میں کرائیم سین میں کچھ لائیرز کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں جوکہ آر جیک اور ہسپٹل کے لیے جو لائیر کا کام کرتے ہیں وہ وہاں کھڑے نظر آ رہے ہیں سندیب گھوش کے قریبی ان کو بتایا جا رہا ہے یہ جو ویڈیو ہے یہ انٹرنیٹ پہ کافی چل رہی ہے وائرل بتایا جا رہا اور یہ کہا جا رہا ہے یہ کرائیم سین میں چونکہ ڈاکٹر سندیب گھوش کے نزدیکی لائیر موجود تھی تو وہ کرائیم سین میں ٹیمپرنگ کر سکتے ہیں پر یہ جو ویڈیو ہے کتنی ستیپیت کی جائے ہم کہہ نہیں سکتے اور اس کے بارے میں ابھی اور واتے اور چیزیں بہارانی ضروری ہیں ہائیں گی لیکن آپ کو بتا دے آٹھ بجے ڈاکس کورڈ آتا ہے تب جا کے کرائیم سکرین کی ہوتی ہے ساڑھے آٹھ بجے سے آٹھ بج کے باوان منٹ پر 3D میپنگ کی جاتی کرائیم سین کی اور گیارہ بج کے پیتالیس منٹ پر جو ڈاکٹر بیٹیا ہیں ان کے پتا جی کو جو ہے وہ جاتے ہیں آپ کے تالہ پولیس سٹیشن میں اور وہاں جا کر وہ ایف آئی آر درج کراتے ہیں رات کے گیارہ بج کے پیتالیس منٹ میں ایف آئی آر درج ہو رہی ہے ساڑھے نو بجے صوبے جو ہے وہ بڑی ملی ہے 3 گھنٹے بعد اسے ڈیڈ ڈیکلیئر کیا گیا ہے اور یہ سارا کچھ پروسس ہوا اور کولکاتا پولیس نے یہ ساری چیز میں اتنے لوپ ہول چھوڑے کہ کرائیم سین میں واقعی میں کچھ ٹیمپرینگ ہو سکتی تھی ہوئی نہ ہوئی وہ الگ بات ہے لیکن چانسز اتنے چھوڑے گئے کہ وہاں پر ٹیمپرینگ ہو جائے اس کو علی کر کے سپریم کورٹ نے کولکاتا پولیس کو کافی زیادہ آڑے نہ تو لیا ہے اور آج نبنہ ابھیجان نام سے ایک بہت بڑا سٹوڈنٹ پروٹسٹ نبنہ بیلڈنگ کی طرف جانے والے ہیں سارے سٹوڈنٹ مل کر کے ہزاروں کی تعداد میں سٹوڈنٹ وہاں ہوں گے آپ کو بتا دیں اس کے لئے باقاعدہ ممتہ سرگار نے تین ہزار سے چھ ہزار پولیس کرمیوں کو لگایا کہ وہ نبنہ آفیس تک نہ پہنچ سکے اب نبنہ کا عرض ہوتا ہے نیو سٹیٹ بینگولی شبد ہے اب یہ پروٹسٹ جو ہے نبنہ یہ کیونکہ وہ نبنہ جو بیلڈنگ ہے وہاں پر ممتہ بنرجی کا آفیس ہے سی اے ممتہ بنرجی کا بنگول کی اور باقی جو بھی ان کے کاریالے چلتے ہیں ان کی منسٹری کے وہ سب وہیں پر ہیں اب وہاں پر اگر سٹوڈنٹ پہنچ جاتے تو وہاں آفرا تفریمت جائے گی اس لئے جو ہے تین ہزار سے چھ ہزار پولیس کرمی لگا دی گئے ہیں کولکاتا کے اندر اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کئی سارے درجنوں کمیشنر وہاں لگا دی گئے ہیں اس پرکاری سیچوشن کی خبر وہاں سے نکل کر سامنے آ رہی ہے اب یہ ابھیان بھی چل رہا پروٹیس بھی چل رہا ہے ایک ہزار سے وہاں پر سٹوڈنٹس کا پروٹیس چل رہا ہے اور یہاں پر چیزیں فستی نظر آریے سسٹم کے اندر اور کولکاتا پولیس کا جو ڈیلے کیا گیا اس کو لے کر سپریم کورٹ نے بھی سوال اٹھانے شروع کر دی ہیں کھل ملا کر دیکھا جائے تو اس وقت جتنی جلدی ہو سکے جو گناہگار اس کو سزا مل جانی چاہیے اگر نہیں ہو گئی تو پورے دیش میں یہ چیز سندیش جائے گا کہ بڑا سا بڑا جگھنیا پرات بھی ہو جائے اور اس کے لئے پورے دیش بھر سے آواز بھی اٹھ جائے تو ابھی آروپی جو ہے اس کو بڑے آرام سے سزا ملتی ہے دیش کے اندر یہ نیم قائدی اس پرکار سے بنے ہیں کہ جو گناہگار اس کو سزا لیٹ سے ملتی ہے یہ سندیش نہیں جانا چاہیے ابھی ضرورت ہے جو گناہگار ہے اس کو ترند سزا دے دی جائے تاکہ کوئی ایسا آگے بھوش میں دیش کی بیٹکیوں کے ساتھ نہ کھرے اس پر آپ کی کیا رہا ہے نیچے کمنٹ ڈسرکشن میں لکھر ضرور بتائیں جتنا ہوسکہ اس ویڈیو کو شیئر کریں دہنے بات